لیجے سنیے سور کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز بلے سر بکریہا کا بھاگ سولہ میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں بلے سر نے ادھر بڑا کام کیا شکرکند والے کھیت میں مٹر بو دیئے ادھر والے میں چنے بو چکے تھے جو اب تک بڑھائے تھے کام کرتے ہوئے رہ رہ کر بلے سر کو ساس کی یاد آتی رہی ویوائے کی بیل جیسے کلین لینے لگی کام کرتے کرتے دوچتے ہونے لگے سانس رک رک جانے لگی روئے کھڑے ہونے لگے آخر چلنے کا دن آیا بلے سر دودھ دوھ کر ایک ہنڈی میں مسکہ باندھ کر دودھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہوئے رات کے کاٹی پتی رکھے تھے بکریوں کے آگے ڈال دیئے پھر پانی بھر کر گھر میں سنان کیا تھوڑی دیر پوجہ کی روز پوجہ کرتے رہے ہوں یہ بات نہیں پوجہ کرتے سمجھ درپن کئی بار دیکھا آنکھیں اور بھویں چڑھا کر اتار کر گال پھولا کر پچکا کر ہوتھ پھیلا کر چڑھا کر چندن لگا کر ایک دفعہ پھر مو دیکھا آنکھیں نکال کر دیر تک دیکھتے رہے کہ چیچک کی داغ کتنے صاف دیکھتے ہیں پھر کچھ دیر تک کشدگائی طریقہ جب کرتے رہے من میں یہ نشہ لیے ہوئے کہ کام پورا ہو جائے گا پھر پوجہ پہ سمیٹ کر بیتر کے ایک تاک پر رکھ کر باسی روٹیاں نکالی بھوجن کر کے ہاتھ مو دھویا کپڑے پہننے لگے موزے کے نیچے تک اتار کر دھوتی پہنی پھر کرتا پہن کر چار پائی پر بیٹھے صافہ باندھنے لگے باندھ کر ایک دفعہ پھر اسی طرح درپن دیکھا اور طرح طرح کی مدرائیں بناتے رہے پھر جیب میں چھوٹا سا درپن اور گلے میں میلہ انگوچھا اور دھوسہ ڈال کر لاتھی اٹھائی جوتے پہلے کے تیلوائے رکھے تھے پہن لیے دروازے سے نکل کر مکان میں تالہ لگایا اور دونوں نتنوں میں کون چل رہا ہے دبا کر دیکھا اسی جگہ دائیں پیٹ تین دفعے دے دے مارا اور دودھ والی ہنڈی اٹھا کر نگاہ نیچی کیے گم بھیرتہ سے چلے تھوڑے دور پر بھرا گھڑا ملا بلے سور خوش ہو گئے گھڑے والی سگن کو سوچ کر مسکر آئی کہا میری مٹھائی کب لے آتے ہو کام نکلنے کے بعد والی آشاہ سے سر ہلا کر آشواسن دیتے ہوئے بلے سور آگے بڑھے نالہ ملا کنارے ریئے اور بابول کے پیڑ خوشکی پکڑے چلے جا رہے تھے بنیوں کے تال کے کنارے سے گزرے دیکھ کر کچھ بگلے اس کنارے سے اس کنارے اڑ گئے بلے سور بڑھتے گئے شمشیر گنج کا برہنہ ملا ایک جگہ کچھ کھجور اور تار کے پیڑ دیکھے سامنے کھیت ہریالی لہراتی ہوئی اوس اور سورج کی کرنے پڑ رہی تھی آنکھوں پر ترہ ترہ کا رنگ چڑھ اتر رہا تھا دل میں گدگدی پیدا ہو رہی تھی پیر تیز اٹھ رہی تھی معلوم بھی نہ ہوا کہ ہاتھ میں دودھ سے بھری بھاری ہنڈی ہے آم اور مہوے کی کتانیں کچھی سڑک کے کنارے پڑیں جاڑے کی صحابنی سو نہلی دھوپ چھنکر آ رہی تھی ساری دنیا سونے کی معلوم دی غریبی والا رنگ اڑ گیا چھوٹے بڑے ہر پیڑ پر پڑا موسم کا اثر ان میں بھی آ گیا انکول ہوا سے تنے پال کی طرح اپنی لکش پر چلتے گئے اس ویفسائے میں انہیں فائدہ ہی فائدہ ہے نششہ بندھا رہا ہے چار اور ہریالی جتنی دور نگاہ جاتی تھی ہوا سے لہراتی ہری ترنگیہ ہی دکھتی تھی ان کے ساتھ دل مل جاتا اور انہی کی طرح لہرانے لگتا تھا آشا کی سفلتا جیسے کھیت اور بھگیچے کے بھیتر سے گاؤں کی دیواریں دکھنے لگیں بلے سر اتاولی سے بڑھتے گئے گلیارے گلیارے گاؤں کے بھیتر پہنچے کوئے کی جگت کے کنارے نہانے کے لیے بنی پک کی چوکی پر بیٹھے ایک وردھ سوری کی اور موکیے کابتے ہوئے مالا جپ رہے تھے کچھ آگے بڑھنے پر بڑھائیوں کا مکان ملا گاڑی کے پہیے بننے کی تھک تھک دور تک گونج رہی تھی کچھ آگے درجی کی دکان ملی وہاں بہت سے لوگ اکٹھے دیکھے ترہ ترہ کے رنگین کپڑے سلنے کو آئے پھیلے ہوئے درجی سر گڑائے تت پرتا سے مشین چلاتا ہوا ایک لڑکہ چوپال کی دوسری طرف بیٹھا بھری رضائی میں ٹانکیں لگاتا ہوا دو آدمی نئے کپڑے کاٹتے اور مشین پر چڑھانے کیلئے ٹانکتے ہوئے لوگ غور سے رنگوں کی بہار دیکھتے لاتھی کے سہارے کھڑے گپ لڑاتے تمبا کو تھوکتے ہوئے بلے سر تدگتین منصہ ساس جی کے مکان کی اور بڑھے چلے گئے ایک کولیا کے بھیتر ساس جی کا ادھ گرا مکان تھا دروازے کھلے تھے آواز دیتے ہوئے بھیتر چلے گئے ساس جی انتظار کر رہی تھی دیکھ کر مسکراتی ہوئی اٹھی نظر ہنڈی پر تھی بلے سر نے گرو سے ہنڈی رکھ دی اور ساس جی کے پیر چھوئے ساس جی نے کشل پوچھی جیسے ایک مدت کے بعد ملاقات ہوئی ہو پھر بچھی چار پائی پر لے چل کر بیٹھالا اور غور سے بلے سر کی بیہوالی اتاولی کی آنکھ دیکھتی رہی کچھ دیر تک بلے سر بیٹھے گمبھیر ہوتے رہے پھر آواز میں بھاری پر لاکر بھلے گرہست کی طرح پوچھا بیائے بیچروہ تو لیا گیا ہوگا ساس جی کے سمندر پر جیسے توفان آ گیا ادویل ہو کر تعریف کرنے لگی کس طرح پندیت کے ہاں گئی پندیت نے بیچارا آنکھیں چڑھا کر کہا ساکشات لکشمی ہے گھر پر پیر رکھتے ہی گھر بھر دے گی ویواہ بہت بنتا ہے لڑکی ویش ورن ہے اور دیو گھن بلے سر سے کوئی بیر نہیں پڑتا ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ کل میں اوچے ہیں اس لئے بلے سر یہاں اپنے کو چھنگے کے نہیں تو درگا داس والی ضرور کہیں نہیں تو ان کی توہین ہوگی بلے سر کی بانچے کھل گئیں ونم ربھاو سے کہا ماں باپ کا کہنا سب ہی مانتے ہیں جیسی آگیا ہوگی کہنے میں مجھے اعتراض نہ ہوگا ساتھ جی نے ترپتی کی سانس چھوڑی پھر بلے سر کے پاس ایک پنڈت بلا لائی پنڈت نے شیگر بودھ کے انصار بنتے ہوئے بیعہ کی پرشنسہ کی بلے سر شردھا پور وقت مان گئے اگلی لگن میں بیعہ ہونا نشجت ہو گیا اور ساتھ جی کے آگیا کے انصار انہی کے ہاں سے بیعہ ہونے کی بات دے رہی شام کو ایک لڑکی لے آئی گئی اور دیئے کے اجالے میں بلے سر نے اسے دیکھا انہیں وشواس ہو گیا کہ کہیں کوئی کلنک نہیں ہاتھ پیر کے علاوہ انہوں نے اس کا موہ نہیں دیکھا اس کی امہ سے دیر تک بات چیت کرتے رہے انہیں ڈھانڈس دے کر گاؤں کی راہ لے ایک روپے منی کی ساس کو دے آئے ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز بلے سر بکریہ کا بھاگ سولہ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے